نادیدہ ہاتھوں نے مخفی قوتوں نے عراق کی جنگ کے بعد جب بغداد کو اجارا تقریت کو اجارا موسل کو اجارا تو پوری دنیا کی اوپر ان پر لان و نفری کی گئی کہ تم نے یہ کیا کیا تو پھر انہوں نے ایک نیا حربہ استعمال کیا کہ اس طرح کرو کہ ان کو آپس میں لڑا دو خون بھی ان کا بہے قاتل بھی یہ ہو مقتول بھی یہ ہو اور حملہ کرنے والا بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو اور حملے کا شکار ہونے والا بھی کلمہ پڑھ کے جان دے رہا ہو اور ان پر دیشت گردی کا الزام بھی لگے اور پھر ایسے تانے بانے بنو کہ سرمایہ بھی انہی کا خرچ ہو انہی کے تیل کے کوئیں اور انہی کی بھڑکتی ہوئی آگ پر وہ تیل ڈالا جائے اور آج پوری دنیا امن سے بس رہی ہے پوری دنیا کے ممالک چین سے آرام سے زندگی گزار رہی ہیں اور مسلمان ممالک آتش و آہن کی زد پر ہے اور ہمارے خون سے پوری کائنات لا لازار بنی ہوئی ہے رنگین ہوئی ہے تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں اور یہ قصور ہے ممبر و محراب کے ان لوگوں کا کہ جو فہم و ادراک سے آری تھے یہ خود کچھ ڈیکٹ جس بچے نے پہنی ہے اس کو کس نے پہنائی اس کو جنت کا نقشہ کس نے سمجھایا کہ اس طرح تیرے لیے ہورے منتظر کھڑی ہیں اور جو ہے وہ تو سیدھا جنت کا راہی ہے اور تیرے لیے فرشتے منتظر کھڑے ہیں تو یہ ممبر و محراب کے وارثوں کا کیا دھرا تھا جو دین کا فہم نہیں رکھتے تھے دین کا ادراک نہیں رکھتے تھے اور نادیدہ ہاتھوں کے کھلونے بن گئے اور انہوں نے بچوں کو نو عمر لڑکوں کو جو ہے وہ اس کا شکار کر دیا اور پھر کیا ہوا کہ پورا ملک جو ہے وہ خون میں نہا گیا ایک لاکھ کے قریب اس جنگ کا لکمہ بن گئے ہیں پاکستان کے لوگ اور یہ اب جو نئی لہر آئی ہے اس میں بھی اب دیکھئے کہ بازاروں چوراہوں سے لے کر مزاروں تک یہ سلسلہ پھیل گیا ہے کیا ہم اسی حالت میں رہیں گے اور یوں ہی ہمیں مارا جاتا رہے گا ہمارے عسکری اداروں کو اور ہمارے دیگر جو خفیہ ادارے ہیں ان کو پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ ان حالات کا جائزہ لینا ہوگا اور کبھی بھی کسی سہولتکار کے لیے کوئی نرم رویہ اختیار نہیں کرنا ہوگا جب ہم سہولتکاروں کے لیے بعض وجہ سے نرم رویہ اختیار کرتے ہیں تو دہشتگردوں کو پناہیں مل جاتی ہیں اس لیے یہ فیصلہ ہمارے اداروں کو کرنا چاہیے کہ وہ سہولتکاروں کے لیے کوئی نرم رویہ اختیار نہ کرے وہ کتنا ہی موثر کیوں نہ ہو وہ کتنی ہی بڑی تنظیم کا سربراہ کیوں نہ ہو وہ کسی سیاست میں اس کا اہم مقام کیوں نہ ہو تو اگر اس کا تعلق رب ان دہشتگردوں سے ہے اور اس کا رویہ ان کے ساتھ مشفقانہ ہے تو پھر وہ بھی اس جرم میں برابر کا شریک سمجھا جائے اور اس کو بھی جو ہے وہ قرار واقعی سزا دی جائے جب سہولتکار بھی پکڑے جائیں گے تو پھر جو ہے اس نیٹ ورک کو پکڑنا مشکل نہیں ہوگا آسان ہوگا لیکن ہمارا ماجرہ مختلف ہے کہ ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو جن کو ہماری حکومت جانتی ہے کہ یہ دہشتگردوں کے سہولتکار ہیں ان کے کسی اسو رخصوخ کی وجہ سے یا ان سے ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کو خود چھتڑیاں فراہم کرتے ہیں اور جس کے نتیجے کے اندر وہ اور زیادہ دلیر ہو کر کے ان لوگوں کی سرپرستی کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر موجودہ حالات میں ہمارے اداروں کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ کسی سہولتکار کو کوئی گنجائش نہیں دینی چاہیے کسی سہولتکار کا سہولتکار نہیں آگے بننا چاہیے جو سہولتکار کا سہولتکار بنے گا تو وہ بھی جو ہے وہ اس جرم میں شریک ہوگا اور انسانوں کا بہتا ہوا خون کال قیامت کے دن اس کے گریبان تک بھی پہنچے گا آج اگر ان کا مقدمہ کہیں درج نہیں ہوتا اور ان کا قاتل معلوم نہیں ہوتا ایک عدالت موجود ہے جہاں قاتل سارے سامنے لائے جائیں گے اور اللہ کے حضور ایک ایک کا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہوگا کہ کون کہاں کھڑا تھا اور انسانیت کے بہتے ہوئے خون میں کس کس کا ہاتھ شامل تھا تو وہ تو عدالت موجود ہے اور یہ دنیا چار دن کی کہانی ہے باقی اگر خوف سے در سے ہمارے حکمران سہولتکاروں تک ہاتھ نہیں پہنچا رہے تو یہ مت سمجھیں کہ شاید ہم بچ جائیں گے جب آگ جلتی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں چھوڑتے آج غریبوں کو بسم کیا جا رہا ہے اور ان کے گھر اجڑ رہے ہیں تو یہ ہاتھ تمہارے گریبان تک بھی پہنچے گے تمہارے پالے ہوئے شخص تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے تو اس لیے ہمارے حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو پکڑے